نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا راجہ مصرہ 866 ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھباہ ہستر ایکھا کہ انسٹاگر اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے سباٹ ویسے لے کر کے سام کو چھے ویے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس ایپ نمبر 7062757996 انجنئر پندیت راجہ مصرہ کے دورہ اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو تو فی اسٹیکچر آپ کے سامنے سکرین پر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ہینڈ ٹو ہینڈ جانکاڑی آر ایس 1100 only یعنی ہاتھو ہاتھ جانکاڑی پرابت کریں ماترے 1100 روپے جمع کریں اور آدھے سے ایک گھنٹے کے اندر میں آپ جانکاڑی پرابت کریں دوسرا جو لکھا گیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے only جنمکنڈلی یا ہستر ایکھا دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کی کیول جنمکنڈلی یا کیول ہستر ایکھا دونوں میں سے اگر کوئی ایک دکھانا چاہتے ہو تو اس کا جو نورمل چارج ہے وہ ماتر 300 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 7 days یعنی کی نورمل چارج 300 روپے میں آپ کو سات دن کے اندر میں جانکاری ملے گی سات دن میں بتائی جائے گی آپ کا کیا کیسے رہنے والا ہے کرنٹ چارج جو ہے اس کا وہ 500 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 24 hours یعنی کی کیول جنمکنڈلی یا ہستر ایکھا کا جو کرنٹ چارج ہے وہ ماتر 500 روپے ہے جس میں آپ کو 24 گھنٹے کا اندر میں جانکاری مل جائے گی تیسرا جو لکھا گیا ہے وہ ہے جنمکنڈلی یا ہستر ایکھا بوت یعنی کی جنمکنڈلی اور ہستر ایکھا دونوں نورمل چارج رس 500 only get information in 7 days کرنٹ چارج رس 700 only get information in 24 hours یعنی کی نورمل چارج اس کا 500 روپے ہے جس میں آپ کو سات دن میں جانکاری ملے گی اگر جنمکنڈلی اور ہستر ایکھا دونوں دکھاتے ہو کرنٹ چارج رس 700 روپے جس میں آپ کو 24 گھنٹے میں جانکاری ملے گی جنمکنڈلی اگر میچنگ کروانا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو سادی کرنا کوئی کسی لڑکے یا کسی لڑکی سے اور اس لڑکے اور لڑکی کی اگر آپ کے پاس جنمکنڈلی ہے یا جنمکنڈلی نہیں بھی ہے تو جنم تاریخ جنم سمیہ اور جنم اسطحان بھی اگر ہے تو بھی آپ جنمکنڈلی میچ کروا کر کے یہ جان سکتے ہو کہ آپ دونوں کا بیواہک جیبن کیسا رہے گا آنے والا سمیہ کیسا رہے گا اگر آپ دونوں کا بیواہ ہو جاتا ہے تو آپ دونوں ایک سکھت جندگی جی پاؤ گے یا نہیں کیا آپ دونوں کا بیواہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ان سب ہی باتوں کو آپ جان پاؤ گے جنمکنڈلی اگر آپ کو ریٹن میں چاہیے پیپر پر میں لکھا ہوا چاہیے اچھے سے تو اس کا چارج ہے ماتر اور ماتر 3500 روپے only 3500 روپے only جس میں آپ کو پیپر پر میں لکھا ہوا خوب شندر اکھر میں سجا ہوا آپ کو لکھ کر کے مل جائے گا اگر آپ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا چارج ہے 500 روپے only کیبل ایک 500 روپے آپ جمع کرو گے اور آپ کا ہمارے ساتھ پرسنل میٹنگ ہمارے آفیس پر میں ہو جائے گا سنی دیب اور عنوان جی دونوں کی قرپہ آپ پر صدا بنی رہے ہیں یہ ہماری منگل کامنا ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کیا کیسے ہے بولیے لکشمی نارائن بھگبان کی جائے بولیے بکرتند گنپتی گجانن گننایک بنایک لمبودر مہاکائی ایک دنت کی جائے دوستو آج گنیش چطورتی کے سوبصر پر میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کرکراسی بالوں کی دوہجر بیس کی بہت پورن بھوششوانی کرکراسی بالوں کے ساتھ دوہجر بیس میں کیا کیا اچھا کیا کیا برا ہونے والا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کرکراسی کی دوہجر بیس میں آرثک استحتی کیسی رہنے والی ہے دوہجر بیس میں آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے دوہجر بیس میں آپ کا کاری چھتر یعنی کی کیریئر کیسا رہنے والا ہے دوہجر بیس میں آپ کی سکچہ یعنی کی ایجوکیسن کیسی رہنے والی ہے دوہجر بیس میں آپ کا پاری بارک جیبن پاری بارک جیبن یعنی کی فیملی لائف کیسی رہنے والی ہے دوہجر بیس میں آپ کا بیباہک جیبن یعنی کی میریڈ لائف کیسی رہنے والی ہے دوہجر بیس میں آپ کا فریم سمبند یعنی کی لف آف ہیئر کیسا رہنے والا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے لئے کچھ اپائے جو دو ہزار بیس میں آپ کے لئے عدبھت ثابت ہوگا اویسوسنیہ ثابت ہوگا اکلپنیہ ثابت ہوگا اچھے پرناموں کے لئے سال دو ہزار بیس میں کرکراسی کے جاتک کے لئے یہ اپائے بھی کچھ بتائے جائیں گے آئیے پہلے کچھ بھومکہ دیتا ہوں کچھ بتاتا ہوں آپ کو آپ کے بارے میں سامانی چیزیں پھر بتاؤں گا ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں دوستوں کرکراسی پھل دو ہزار بیس اتار جڑھاو سے بھرا ہوا رہے گا چندرمہ دوارہ نیاندری دیس جل راسی کے تحت پیدا ہونے والے لوگ باستب میں بہت سمیدن شیل ہوتے ہیں اس لئے ہوئے سب کچھ بہت تیورتہ سنبھو کریں گے پڑیوار ان کے لئے باستب میں مہتپورن ہے اور ان کے پڑیوار کی اوپستیتی انہیں اپنے سرو سرشت ہونے کا احساس کراتی ہے وہ ہمیشہ اپنے پریجنوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے کارے کافی نرمم ہو سکتے ہیں پورے دوہجار بیس کے دوران کرکراسی والے سنی کے مجود پرحاب کو محسوس کریں گے جو دربھاگی سے پہلے کچھ مہینوں کے دوران ناکراتمک ہوگا یا آپ کو محسوس کرائے گا کہ آپ کو یا آپ کے کچھ بھی کرنے کا کوئی مطلب نہیں جس سے آپ آسانی سے اب شاد میں آ سکتے ہیں ان گتی بیدھیوں کو کھوجنے کی کوشش کریں جو آپ کو منورنجن اور بچھلت کر دے گی راسی فل آپ کو بیبین پرکار کی بیعیام جیسے کی یوگ ویٹ لیفٹنگ اور بھی کئی پرکار کے بیعیام کرنے کی صلاح دیتی ہے مارچ کی شروعات سے آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور کرکراسی کے روپ میں آپ کے لیے اپنے پڑیبار اور ساتھی کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو مجبوط کرنے کے لیے اس سمیں کا اوپیوگ کرنا سب سے اچھا ثابت ہوگا گرمیاں ہو رہی ہیں اس لیے اپنی وائک کو باہر نکالیں یا کار میں بیٹھیں اور ایک ساتھ یاترہ پر جائیں کام کے دوران آپ کو اپنے یا آپ کو آپ کے لیے کوئی ٹوشٹ کا انتجار نہیں ہے جس سے آپ آرام کر سکیں اور اپنے پریجنوں کے ساتھ بیتائے پلوکہ آنند لے سکیں گرمیوں میں کرک راسی کے لیے لمبا سمیں بیتانا ہوگا اس لیے وہ اپنا آدھکان سمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیتائیں گے حالانکہ راسی فل کے انشار ایسا لگتا ہے کہ پیار ہوا میں بھی ہے سید آپ انت میں اپنی بھابناوں کو ویکت کرنے کا ساحس بھی کریں گے یہاں تک یہاں تک یہاں تک کی ان سے ہاں نہ کیے جانے کی قیمت بھی اشور کریں گے رشتوں میں کامکتہ اور جنون اب جاگریت ہو رہے ہیں اس لیے آپ اپنے پریجنوں سے پہلے سے ادھکا کرسیت ہوں گے ٹک شالی کو چھوڑنے اور کسی خاص کے لیے رومینٹک چھٹی کا آنند لینے سے نہیں ڈڑیں اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا آپ کی آرثی کشتیتی آپ کی آرثی کشتیتی کیسی رہنے والی ہے دوہجار بیس میں اس کے بارے میں سب سے پہلے ہماری آپ سے چرچہ ہوگی دوستو آرثی کشتیتی کے لیے برس دوہجار بیس ملا جولا رہے گا برس کی شروعات میں برسپتی کا گوچر آپ کے چھٹے بھاو میں رہنے سے بیتی شنگھ ہرس کرنا پڑ سکتا ہے اور کھڑچوں میں بھی بردھی دکھائی دے گی جنوڑی سے مارچ اور اس کے بعد جولائی سے مدھ نومبر تک کی سمیہ اب دھی آپ کے پکش میں رہے گی اور اس دوران آپ اچھا دھن ارجیت کر پائیں گے آپ کئی ایسے نیرنے لیں گے جو بھوشت میں آپ کو آرثی کلاف پہنچائیں گے پرنتو دھیان رہے اچانک اور اوپرتیاسیت روپ سے ہونے والے خرچوں کے قارن آپ کی آرثی کشتی پر بھاویت ہوگی اتا دھن کی بچت کیا ہو سکتا ہے یعنی آپ کسی کمپنی فارم یا سانس تھان میں نیویس کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ آپ کو آرثی کھانی دے سکتا ہے پریوار کے لیے جروری کاموں میں ہی دھن خرج کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا آرثی کشتی کے بعد اب بات آتی ہے آپ کے سواست کی کیونکہ کہاں بھی گیا ہے کہ ہیلتھ is ویلتھ سواست ہی دھن ہے اس برس آپ کو اپنی صحت کو لے کر کے زیادہ ساو دھان رہنے کی آوشت شکتا ہے اپنی صحت کو پرارتھ مکتہ دیں اور ایسے خات پرارتھوں سے پرہج کریں جو آپ کی ہیلتھ پر ناکراتوں پروحاب ڈالتا ہے اس برس آپ کو پیچ سمبندھیاں سمبندھیت بیماریاں جیسے کی سریر میں گرمی اٹھنا جور بکھار ٹائفائیڈ اور سریر پر لال چکتے پڑھنا جیسی بیماریوں کی سمسیاں سے آپ کو جوجنا پر سکتا ہے ایسے میں ان خات پرارتھوں سے پرہج کریں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے کھان پان کے علاوہ اپنی دن چڑیا میں صدھار کریں صبح جلدی اٹھیں اور یوگ وہ ایکسرسائز کریں سمبھب ہو تو رننگ کریں آٹھ گھنٹے کی نند لینے کے لیے راتری جلدی سوئیں یدی آپ مالک پیارتھوں کا سیبن کرتے ہیں تو آپ کا سریر پر ناکراتھوں کا پروحاب نشچت روپ سے پڑے گا سواست کے بعد اب بات آتی ہے آپ کے کارے چھتر کی یعنی کی کیریئر کی اس برس کیریئر میں آپ کو سامانے روپ سے اچھے پرنام ملیں گے یدی آپ کوئی نئی جوب کھوج رہے ہیں تو آپ کو سفلتہ ملے گی اس کے علاوہ ادھم میں بھی آپ اپنا ہاتھ آج ماہ سکتے ہیں اپریل سے جولائی کے بیچ کیریئر اور بیپار کے خود میں سکھت انبھاب پرابت ہوگا کاریستل پر آپ کے کاریوں کی تاریف ہوگی بہت ستوا سینئرز آپ کی محنت اور لگن کو دیکھ کر پرسند ہوں گے آپ کے مان سممان میں بردی ہوگی اس برس آپ کا ایک چھانسوار اصطان آنترن ہو سکتا ہے وہیں یدی آپ پارٹنرشپ میں بیپسائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو منافع بھی ہوگا جنبڑی سے اپریل تتھا جولائی سے مدھ نومبر کے بیچ آپ کو بیجنس ٹریپ پر بیدیش جانا پر سکتا ہے یہ یاترہ آپ کے لئے شوہ رہے گا کاریستل کے بعد اب بات آتی ہے آپ کے سکھا کی کیونکہ مہاتمہ گاندھی نے کہا ہے کہ سکھا کے بینا منوشتر کا جیون ایک پسو کے سمان ہے اس برس چھاتروں کو پڑھائی میں سفلتا پانے کے لئے ادھک مہنت کرنے کے آوے سکتا ہے خاص کر جو چھاتر کمپیٹیسن اگزام کی تیاری کرنے میں جھٹے ہیں انہیں دوگونہ پریسرم کرنا پر سکتا ہے اس دوران اپنے لکش کو کیندر مان کر ہی پڑھائی کریں اچھ سکھا پرابط کرنے والے چھاتروں کو آسا کے انروب پرنام کم بھی لیں گے جو چھاتر پروفیسنل سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اپریل سے جولائی تک کا سمیہ سامانی روپ سے سو بھرا سکتا ہے اس کے اطریق جنوری سے لے کر کے اگست تک آپ اپنی سکھا میں کچھ اچھا پردرسن کر پائیں گے حالانکہ اس کے بعد کا سمیہ کم انکھول ہوگا اس لئے سمیہ کی قیمت کو سمجھیں اور اس کا صحیح استعمال کریں انہیں تھا بعد میں آپ کو اس بات کا پچتابہ ہو سکتا ہے سکھا سکھا کے بعد اب بات آتی ہے آپ کا پاریواریک جیبن کی آپ کا پاریواریک جیبن کیسا رہے گا بارسک راسی فل 2020 کے انسار کر راسی کے جاتکوں کا پاریواریک جیبن ملا جوڑا رہے گا اس برس آپ کو فیملی لائف میں ملے جولے پرنام ملیں گے کسی مدے کو لے کر کے پاریواریک جیبن میں کلیش کی استطیق پیدا ہو سکتی ہے وہیں ماتا جی کی صحت بھی بگر سکتی ہے اس لئے ان کے صحت کا دھیان رکھیں گھرے لو سمسیاؤں کو لے کر کے آپ نراس رہیں گے اس برس آپ گھر سے دور بھی جا سکتے ہیں گھر کی بیبرید پرشتیتی میں آپ کو کچھ قدم اٹھانے ہوں گے جیسے آپ کو اپنے گھر کی جمعیداریوں کو اچھی طرح سنیوانا چاہیے دوسری بات آپ کے دوارہ کوئی ایسا کاری نہ ہو جس سے کی گھر کی پرتشتہ پر آنچ آئے اور آپ کے پرجنوں کے بھی درار پیدا ہو ساتھ ہی پرجنوں کے بھی سامنجس سے بنے اور اس بات کو دھیان میں رکھ کر کاری کریں پاریوارک جیون کے بعد اب بات آتی ہے آپ کے بیباہک جیون کی آپ کا بیباہک جیون کیسا رہنے والا ہے اس برس آپ کو دامپچ جیون سے ملے جلے پر نام پر آپت ہوں گے حالانکہ بیباہک جیون میں ادھکانس بھاگ میں آپ کو خوشیاں ملے گی جیون ساتھی اور اپنے بیچاروں میں سامنجس دکھائی دے گا مہتپور مددوں پر جیون ساتھی کی رائے آپ کو بہت کام آئے گی حالانکہ جنوڑی میں آپ کو کچھ پریشانیاں رہ سکتی ہے اس سامنے لائف فارٹنر اور آپ کے بیستقرار ہو سکتی ہے اسی استحتی میں آپ اپنا آپانہ کھوئیں اور ٹھنڈے دیماغ کسی مسئلے کو حل کریں مائی سے لے کر کے ستمبر تک کا سمیہ سمیدن سل رہے گا اس دوران آپ کو اپنے دامپت جیون میں چمل کر رہنا ہوگا کیونکہ اس سمیہ بات کا بطنگر بن سکتا ہے فروری سے مائی تک اور اکٹوبر سے اکٹوبر نومر تا دیسمبر تک کا سمیہ آپ کے دامپت جیون کے لئے اچھا رہے گا بیباہک جیون دامپت جیون کے بعد اب بات آتی ہے آپ کے پریم شممند کی آپ کے لب افہیر کی آپ کا پریم جیون کا پریم راسی فل 2020 کے انسار کر کراسی کے جاتکوں کے لئے کافی مہتپورن رہنے بالا ہے اس برس آپ کے پریم جیون میں انیک وضلہ ہوا سکتے ہیں پریتم کے لئے آپ ایک جیمہ دار ساتھی بنیں گے اس برس آپ کو ایک ایسا پریتم مل سکتا ہے جو آپ کے لئے نہ کبل ایک اچھا اللہ پارٹنر ہوگا بلکہ ایک بڑھیاں دوست بھی ہوگا مدھیا پریل کے بعد آپ کے پریم جیون میں ادھیاتمیک اور مانسک پرویرتیوں کا سماویس دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں جو لوگ ساتھی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس برس ان کا بیباہ ہو سکتا ہے پریم میں وشواس بنائے رکھیں اور ساتھی بھی کہ بھابنوں کی قدر کریں ایسا کوئی بھی کاری نہ کریں جس سے ساتھی آپ کے پاس آنے کے بجائے دور بھاگ جائے کہنے کا تاتھ پر یہا ہے کہ پیار میں مریادہ کا پالن اوش کریں پریم جیون کے بعد اب بات آتی ہے آپ کے لئے کچھ اپائی کی جس سے کہ آپ کا دوہجار بیس بہت اچھا رہے اتتم رہے سب سے پہلا اوپا یہ ہے آپ کے لئے کہ سنی بار کے دن چھایا پاتر کا دان نشت روپ سے کریں منگل بار سنی بار کو سری حنوان چالیسہ بجرنگ بان اتھوہ سندر کانڈ کا پارٹ جرور کریں بالکوں کو گر چنا اتھوہ بوندی کا پرسات دیں منگل بار اور سنی بار کو مانس اور مادک پدارتوں کا شیبن بلکل بھی نہ کریں یہ چار اوپای میں نے آپ کو بتائے چار میں سے اگر ایک اوپای بھی آپ کر لیتے ہو تو آپ کا دوہجار بیس بلے بلے رہنے والا ہے بہت سندر اور جہجکار رہنے والا ہے آنند شروع رہے گا کہیں اس کوئی دکت نہیں آئے گی you will be enjoy in 2020 دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بینیفیسیل ساویت اوش ہوئی ہوگی اگر واقعی 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 کچھ ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل ایگن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہتو دھنیباد جہند بندے ماترم